ڈیفینس سیکریٹری عجیر کمار نے کہا کہ انڈین ائر فورس کی کم ہو رہی ایکرافٹ سینٹھ کو پورا کرنے کے لیے انڈیا دو سو ایکرافٹ خریدنے کی پرسیس شروع کر رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایٹی تری لسی تیجس مارک وان اے ایڈوانس فائٹر جیٹس کو خریدنے کے لیے کانڈریکٹ فائنل سٹیجس میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک سو دس اور ایکرافٹ خریدنے کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جاری کر دیا گیا ہے جس کے اوپر بیش ریکریسٹ فار پرپوزر جلد ہی جاری کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تقریباً دو سو ایکرافٹ خریدے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایٹی تری لائٹ کومبیٹ ایکرافٹ ایل سی اے مارک وان اے ویرینٹ کے لیے کانڈریکٹ کانڈریکٹ بھی فائنلائز کر رہے ہیں یہ ایکرافٹ اڈوانسڈ فائٹر جیٹس ہیں جو کہ انڈیا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جروری ہیں انہوں نے کہا کہ ایل سی اے کے لیے کانڈریکٹ اس سال جرور سائن ہو جائے گا ہمیں یہ ایکرافٹ جلدی سے جلدی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس ایکرافٹ کے ڈیزائن کے فائنلائز ہو جانے کے بعد سٹیٹ رن ایرو سپیس ہندوستان ایرونارٹکس لیمٹیڈ اس کی پرڈکشن کپیسٹی کو آٹھ سے سولہ اے کرافٹ پر جیر کر دے گی اگر ضرورت پڑی تو ہم اسے آلٹ سورس کر کر اس کی پرڈکشن کپیسٹی کو اور بڑھا سکتے ہیں انڈین ائر فورس کے پاس ایر سپریورٹی فائٹر جیٹ سکوئی تھٹی ایم کی آئی میرائی ٹو تھاؤزنڈ مک ٹونٹی نائن اور پرانے ہو چکے جیگوار اے کرافٹ اور مک ٹونٹی ون بیسنس ہیں ابھی حال ہی میں انڈین ائر فورس نے مک ٹونٹی سیون فائٹر جیٹس کی فلیٹ کو بھی ریٹائر کر دیا ہے جنہوں نے نائنٹی نائنٹی نائن کی کارگل وار میں ایک اپورٹڈ رول نبھایا تھا اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس بہت سارے اے کرافٹ پروجیکٹس چلا رہی ہے جن میں اسے ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ اورکا فائٹر جیٹ اے ایم سی فائٹر جیٹ اور تیجس مارک ٹو میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ شامل ہیں یہ سب ہی اے کرافٹ انڈیا کی فیجر ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گے ان میں سے کئی پروجیکٹ دوزر پچیس تک اپنا پورا روپ لے لیں گے اور ان کی ڈیلیوریز دوزر تیس تک شروع ہو جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وائٹنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیمات